بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیجا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایسا کام کیا جس پر چار صحابہ اکرام نے اتفاق کیا کہ اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور کریں گے سیدنا عمران جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر سے لوٹتے تو ہمارا معمول ہوتا تھا کہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے کام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس سے مو مبارک پھیر لیتے ہیں پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں یوں کیا ہے آپ نے اس سے بھی مو مبارک پھیر لیا پھر تیسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے ععاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی مو مبارک پھیر لیا حتیٰ کہ چوتھے شخص نے بھی یوں ہی کہا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پھیر لیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ پھر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور یہ میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے سبحان اللہ شیرِ خدا حیدرِ کررار کی کیا ہی شان ہے